ہر گجرتے دن کے ساتھ مدی پردیش میں ویدان سوہ چناب قریب آ رہا ہے پردیش میں اچار سہنتہ لگ چکی ہے ایسے میں پرشاسن بھی سختی کے ساتھ نیموں کا پالن کرانے کے لیے پورا جو راجمائش کر رہا ہے ڈنڈوری میں کلیکٹر وکاس مشرہ نیہ دیکاریوں کو جروری دشا نردیش دیا ہے اور نیتاؤں کو ہیٹ سپیچ سے بچنے کی ہدایت بھی تھی چناب آتے ہی نیتاؤں کے بیچ جوانی جنگ تیج ہو جاتی ہے نیتاؤں ایک دوسرے پر حملہ بولنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے ایسے میں کئی وہاں نیتاؤں ہیٹ سپیچ بھی دے دیتے ہیں جس سے سماج میں آشانتی فیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس بات کو پرشاسن اچھی طرح سے جانتا ہے اس لیے جلہ نرواشن ادھیکاری وکاس مشرہ نے ڈنڈوری میں نیتاؤں کو ہیٹ سپیچ سے بچنے کی ہدایت دی اور ادھیکاریوں کے ساتھ ویٹھک کر چناب اور آچار سہنطہ سے جڑے جلہ نرواشن ادھیکاری وکاس مشرہ نے کہا کہ ووٹنگ پرسنٹ بڑھانے کے لیے شیطر میں جاگ روکتہ ابھیان چلایا جا رہا ہے ایسا ہوتا ہے کہ کاؤنٹنگ کے لیے الگ سیاہ بڑھاتے ہیں ابھی اپنے جیتے میں ایسی کوئی سوچنا نہیں ہے اور ایک آخری کے لیے یہ سپیشل آپ جو روکتہ ہے ایسی کوئی سوچنیاں ہیں تو پہلے سرکاری وڈیچارک کو آرام سے ڈال لے جا کے گھوٹ ڈال لے کی چھوٹ کیا تو کھتل کرتے ہیں اب اس کو جو ٹریڈنگ سینٹر ہوگا ہوئی ہمارا پتے ہیں وہیں پر ہی آکے گھوٹ ڈالنا ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو